تو ہیلو دوستو نوستی گڑوونی کیسے ہو آپ سے لوگ آسا کرتا ہوں آپ اٹھ گئے ہوگے تو دوستو آج کی بات کرنے والا ہوں ایڈیمیشن کا جو پورٹل ہے ریجیسٹیسن کا وہ دوبارہ کھلنے کو جا رہا ہے اب یہ ابھی کنفرم نہیں ہو پارا کہ اوپن میریٹی ریسٹ کے بعد کھلے گا یا دوسری میریٹی ریسٹ کے بعد ہی کھلے گا لیکن یہ کنفرم ہے کہ کھلے گا جرور وہ تو میں نے آپ کو کل ہی بتا دیا تھا جو میری ویڈیو دیکھتے ہوں گے ان کو تو سائد کل ہی کنفرم ہو گیا ہوگا کیونکہ میں نے بتا دیا تھا اب تو دوستو تھنڈ بہت ہے صبح صبح تو تھنڈ ہوتی ہے اور ہاں دوستو ایسے موسم بدلنا ہے اپنا خیال رکھنا تو چلیے کرتا ہوں ویڈیو سن لیکن اس سے پہلے اگر چینل سسکرائب نہیں کیا ہے یا چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو سسکرائب کرنا اور ویڈیو پسند آئی تو لائک کرنا ہاں اگر کچھ بھی پروبلم ہے کچھ بھی کیوششن ہے تو انسٹاگرام کا لنکہ نیچے ڈسکریپسن میں دے رکھا ہے وہاں سے جانا اور کچھ بھی آپ کے جو کیششن ہے وہ پوٹ اپ کر دینا دوستو پہلے ڈال لیتا ہوں ایک نظر پہلی اور دوسری میریٹی لسٹ پر دوستو پہلی میریٹی لسٹ میں جو ایڈمیشن ہوئے تھے وہ لگ بگ چون اجار یعنی چون کیا پچاس ہزار کے لگ بگ ایڈمیشن ہوئے تھے یعنی سمتھنگ اباؤٹ ایسی ہوا تھا تو اگر میں بات کرتا ہوں سیکنڈ میریٹی لسٹ کی دوستو سیکنڈ میریٹی لسٹ میں کوئی جادہ ایڈمیشن نہیں ہو رہی یا میں بات کروں کی جتنی بڑی یونیورسٹی ہے اس کے اکورڈنگ اگر میں بات کروں تو لگ بگ دن کے ایک دن پورے کیمپس اور کولوجیوں کی لگ بگ اگر بات کرو تو پانچ ہزار کے لگ بگ ایڈمیشن ہو جانے چاہیے تھے پر ڈے کے ساب سے لیکن اگر ایڈمیشن کم ہے مطلب ایک طریقے سے سپیڈ دیکھو تو لگ بگ سولہ سو پندرہ سو یہاں تک کی کل کے تو ساید ہزار ہی تھے تو اس طریقے سے ایڈمیشن ہو رہے ہیں تو اس طریقے سے تو بہت سیٹے کھالی رہ جائے گی بہت ایک وہ ہے یونیورسٹی کا ٹیگ ہے کہ ہاں اپن ایڈمیشن پورٹل تو دو بارہ کھول دے گی پر میریٹ نیچے نہیں جانے دے نہیں میریٹ کا وہ ہے مطلب میریٹ نیچے نہیں جانے کی ایڈمیشن کا پورٹل دو بار اپن ہو جائے گا اب بات کرتا ہوں میں آپ کو بار بار اپنی ویڈیو میں بتاتا ہوں لگ بگ دو لاکھ سیٹے تھی اور ویسی کی اس بار سکتر ازار سیٹے ویسی مطلب کلیر دیکھ رہی تھی کھالی رہیں گی کیونکہ اگر ایڈمیشن مطلب ایڈمیشن کے ریجیسٹریسن کی بات کرتا ہوں تو لگ بگ ایک لاکھ تیس ہزار ایڈمیشن میں تھے ایڈمیشن دوستو یہ تو ابھی تک کچھ مطلب کلیر نہیں ہو پایا کلیر نہیں ہو پایا ایڈمیشن لے نہیں رہی ہے بچے ایک تو میں بچے ہیں جن کا مطلب میریٹ میں نام ہی نہیں آ رہا ہے تھوڑی پرسنٹیج کم ہے اور ایک میں بچے ہیں جن کا نام بھی آ رہا ہے اور ایڈمیشن پھر بھی نہیں لے رہے تو یونیورسٹی انہی کی بات کر رہی ہے کیوں نہیں لے رہے ہیں بچے ایڈمیشن کیونکہ یونیورسٹی نے ان کا نام بھی سیکنڈ میریٹ لیسٹ میں بینسن کر رکھا ہے ان کے پرسنٹیج کے حساب سے پر بچے پھر بھی کولیج نہیں پہنچ رہے ہیں ایڈمیشن لینے کے لیے کیا کارن ہے یہ تو ابھی کلیر نہیں ہو پایا ویسے کارن کی بات کرو تو کارن کی کئی کارن ہو سکتے ہیں اب دیکھ لو دوستو ابھی اکٹوبر چل دا ہے اکٹوبر نومبر پڑے ایڈمیشن میں ہی چلیں گے اور ایسے میں یونیورسٹی نے ایک مطلب کلیر کر دیا ہے کہ وہ اپنا ریجیسٹیشن پورٹل دوبارہ اوپن کرے گی اب ماننے کی بات اکٹوبر میں تو وہ کرے گی نہیں ماننا چھبیس میں تو سیکنڈ میریٹ لیسٹ ختم ہوگی اور اوپن لگی پھر اگر یونیورسٹی اوپن کے بعد اپنا ایڈمیشن پورٹل یعنی ریجیسٹیشن کا جو ہے وہ کھولے گی تو دوستو میں تو آپ کو یہی بتاؤں گا کہ لگ بگ اگلے جو ایک مہینہ ہے نومبر کا اگلا نومبر کا ایک مہینہ تو گیا ایڈمیشن کے چکر میں ہی ویسے بھی ایڈمیشن کے چکر میں ہی جانا ہے نومبر کا اگلا مہینہ صرف یہ یو جی یو جی کی بات کر رہا ہوں باقی پی جی اور اور بھی مطلب ایڈمیشن ہوتے ہیں وہ الگ بات ہے دوسری پھر سیمیشن پر ایک سا ہونے سورو ہو جاتی ہے دسمبر میں ایمیشی کی لگ بگ جن کے گریجویسن بھی سیمیشن وائز ہوتی ہے ان کے پر ایک سا ہونے لگتی ہے دسمبر میں تو ایسے میں یونیورسٹی مطلب سمحلنے ہی پائے گی اور اب بات کرتا ہوں نومبر تک ایڈمیشن لینے کی ہے نومبر تک تو ایڈمیشن چلنے ہی چلنے ہے اب بات کرتا ہوں پھر مارچ میں وہی پیپرو والی بات آتی ہے لیکن چار مہینے میں کون سی پڑھائی ہو جائے گی تو کچھ بچے تو اسی لیے بھی ٹل رہے ہیں کہ یار اب یہ مطلب چار مہینے میں پڑھنا بھی ہے یہ سال تو لگ بگ برانی ہو گیا ہے تو ایسے میں کچھ بچے اس بات سے بھی بھاگ رہے ہیں تو سوچ رہے ہیں کہ یہ نیکسٹ ٹائم میں ایڈمیشن لے لیں اس بار کچھ کوچنگ ہوگی رہا گورمنٹ جوگ کی تحیاری میں لگی ہوئی ہے اب بات کرتا ہوں ایڈمیشن پورٹل کھلنے کے یعنی کن کو ہوگا ان کا فائدہ تو فائدہ ان کے لیے ہے کہ جن کے کمپارمنٹ کے ریجلٹ باد میں آئے تھے یا ان کو فائدہ ہوگا سب سے بڑا جن کے کمپارمنٹ کے ریجلٹ ہی باد میں آئے تھے کیونکہ میں بھی ریجلٹ کر لیں گے اور بات کرتا ہوں اب جو مطلب کچھ کمنٹ بھی آئے تھے کہ ہم ریجلٹ نہیں کر پائے تو ان کا بھی فائدہ ہوگا کہ میں اپنا آرام سے نیوڈ ریجلٹ کر لیں گے دوستے موقع مطلب اس سال ہی ملا ہے نہیں تو پچھلے سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ریجلٹ بہت زیادہ ہو جاتے تھے انسٹو پر ہی بٹ اگر بات کروں ریجلٹ پورٹل اوپر کرنے سے کیا فائدہ ایڈمیشن تو بچے نہیں لے رہے جن کا نام آیا وہیں نہیں لے رہے باقی جن کی میریٹ کی بات کروں جن کے پچاس اور سیٹ پرسنٹ کے بیچ میں ہے ان کا تو اوپن میریٹ لسٹ میں بھی کلیر ہو ہی جائے گا جہاں تک کی میری امید ہے اب ریجلٹ پورٹل اوپر کرنے کا مین مقصد ان کا کیا ہے کہ جو ایک لاکھ تیس ہزار ریجلٹ ہوئے تھے باقی دو لاکھ سیٹ اوپر تو جو ستر ہزار پر ریجیسٹیسن نہیں ہوئے تھے ان کو فائدہ ملے گا اس میں کیونکہ ان کے پورے ہو جائیں گے سیٹوں پر ریجیسٹیسن کیونکہ ریجیسٹیسن ہی ہو مطلب ستر ہزار سیٹے تو کلیر دکھا لی ہو ان کو فائدہ ملے گا اس کا باقی اگر جو سٹوڈینٹ میں اب یہ کمنٹ آئے گا کہ سر جن کے ایڈمیشن مطلب ریجیسٹیسن ہو چکے کیا ان کو بھی ریجیسٹیسن دوبارہ کرنے تو یہ میں انہی کے لیے بتا دو کہ ان کو ریجیسٹیسن دوبارہ نہیں کرنے ہیں ریجیسٹیسن ایک ہی بار ہوتا ہے جو آپ پہلے کر چکے ہو یہ ان کے لیے ہے جن کا ریجیسٹیسن نہیں ہو پائے تھا کسی کاران ورس ریجیسٹیسن ہو بھی گئے تھا بہت انہوں نے اپنی فیس جمع نہیں کی تھی اب فیس بھی جمع کرنے جرور تھی کیونکہ اس کے لیے بھی آپ کا نام میریٹ کے لیے مینسن نہیں ہوتا تو آپ کا میریٹ میں نام نہیں آئے گا جیدی آپ نے ریجیسٹیسن کر دیا اور فیس نہیں دی فیس بھی دینے جرور تھی تو ایسے سٹوڈینٹ جنہوں نے اپنی فیس نہیں دی تھی کسی کاران ورس اپنا ریجیسٹیسن بھی نہیں کر پائے تھے اور ہاں کچھ کے کمپارمنٹ کے ریجلٹ بعد میں آئے تھے تو ایسے بچوں کو محقہ دینے کے لیے یونیورسٹی نے یہ مطلب ایک طریقے سے پلان لیا تھا اور ویسے تو بات کرتا ہوں یونیورسٹی اس میں اپنا ہی فائدہ دیکھ رہی ہے کیونکہ ایڈمیسن نہیں ہو رہے اور دوسرا ان کی سیٹے بھی کھالی تھی لیکن سیٹے پھر بھی کھالی رہیں گی اب بات کرتا ہوں ایک مطلب اوپن میریٹ کی اوپن میریٹ دوستو ابھی تک اوپن میریٹ کا بھی انہوں نے کلیر نہیں کیا تو اوپن میریٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ تین میریٹ تیسی میریٹ وہ اوپن لگنی ہے لیکن اگر میں بات کروں نا تو چوتھی بھی اوپن لگائیں گے چاہے آپ دیکھ لیں نا بٹ اگر انہوں نے اس بار ساید مسکل سا ہو گیا تھوڑا سا کیوں مسکل ہو گیا نہیں تو چار اوپن میریٹ لسٹ لگتی لگتی مسکل اس لئے ہوگا کہ انہوں نے ریجسٹیسن پورٹر اوپن کرنے کا نینہ لے لیا کیا تو یہ اوپن میں اپنے سیٹے پورے کرتے یعنی کہ اوپن میریٹ لسٹ لگاتے تین کے بعد بھی تب سیٹے پورے کر سکتے تھے اب انہوں نے ریجسٹیسن پورٹر اوپن کر دیا یہ اب اس میں سیٹے پوری کریں گے لیکن یہ بھی آقان یعنی چاند سے ہی ہے میرے کی چوتھی اوپن میریٹ لسٹ بھی لگائیں گے لگائیں گی اگر انہوں نے چوتھی میریٹ لسٹ نہیں لگائیں تو پھر بھی ان کے سیٹے بہت زیادہ خالی رہنی ہی رہنی ہے اب بات کرتا ہوں مطلب ریجسٹیسن پورٹر اوپن ہوگا اور پھر اس کے ایڈمیشن نومبر تک ہی چلیں گے اگر ریجسٹیسن پورٹر ہوتا ہے اوپن کے بعد تو لگ بگ پندرہ نومبر کو ریجسٹیسن پورٹر اوپن ہو جائے گا اور پندرہ نومبر کے بعد پھر مطلب ایڈمیشن ہوں گے ابھی تک اگر میں بات کروں انڈر گریجویٹ کے میریٹ لسٹ کی تو ابھی تک نرسنگ جو بیاسی نرسنگ کی ہے اور ادر کوس بھی ہے ان کی بھی میریٹ لسٹ جاری نہیں ہوئی ہے تو ایسے میں دیکھ سکتے ہو آپ کتنے دن تک ایڈمیشن چلیں گے اور یونیورسٹی نے یہ خود کہہ دیا ہے کہ لگ بگ پورے نومبر ایڈمیشن چلیں گے بٹی یونیورسٹی کہتی ہے نا تو اس کے لگ بگ بیس پچیس دن اور لے لیتی ہے یہ آج تک میں نے جتنی بھی یونیورسٹی نے کمنٹمنٹ کی اس کی بات کر رہا ہوں کمنٹمنٹ کرنے کے بعد بھی یونیورسٹی بات تک لگ بگ ایک مہینہ اسی میں گجار دیتی ہے اب تم دیکھ لو کہ لگ بگ دیسمبر تک ہی نہ جائے پندرہ دیسمبر تک کے جائیں گے اور ابھی بات کرتا ہوں ایڈمیشن کی تو ایڈمیشن میں ایڈمیشن میں ہی ایڈمیشن میں ہی ایڈمیشن رہے گی تو ابھی تک کے لئے یہی نیوٹ تھی کہ ایسے بندے جنہوں نے اپنا ریجیسٹیشن نہیں کیا تھا کسی کارن بس رہ گئے تھے یا کسی کارن بس اپنی فیس جمع نہیں کی تھی تو ایسے بندوں کے لئے دو بار ارجیسٹیشن پورٹل اوپن ہو جائے گا اور وہاں پر جانا اور ارجیسٹیشن کرنا اگر کچھ بھی پروپلم آتی ہے تو مجھے بتا دینا اور ہاں دوستو اوپر لیٹر کا میرے پاس بار بار وہ ہی کمینٹ آ رہا کہ اوپر لیٹر کہاں سے ڈاؤنلوڈ کریں دوستو میں نے بتایا تو اوپر لیٹر اسے کہتے ہیں جو میریٹ کا پرینٹ ہوتا ہے جس میں آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کون سے کولیج میں آ گئے ہو مطلب آپ کون سے کولیج میں سیلیکٹ ہوئے دوستو بار بار یہی کمینٹ آ رہا کہ کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے دوستو اوپر لیٹر کوئی نئی چیز نہیں ہے میں نے اس کے لئے ایک اسپیسلی ویڈیو بھی منائی تھی اگر آپ میری ویڈیو ریگولر دیکھتے ہو تو آپ کو مطلب میں آپ کو ڈے بائی ڈے ہر نولیج دیتا ہوں مطلب step by step آپ اگر میری چینل پر جا کر دیکھو گے تو کچھ بھی ایسی ہو نہیں ہونے کی جو میں نے topic clear نہ کیا ہو ہاں ہو سکتا ہے کچھ topic clear نہ ہو لیکن ایسا میری نجروں میں تو کوئی topic نہیں ہے جو ابھی undergraduate کے مطلب admission سے related ہے چاہیے وہ کچھ بھی topic ہے تو اسی لئے میں تو آپ سے یہی بتاؤں گا کہ آپ میری ویڈیو جرور ریگولر دیکھو اس سے آپ کی کوئی بھی doubt منمن نہیں رہے گا تو چلے دھنیواد موسیقی